اسلام علیکم میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلڈ سپورٹس پاکستان سپر لیگ کا مسلسل دوسرا ایڈیشن التوا کا شکار ہوا جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارا کرکٹ بورڈ شاید گلتیوں سے سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ جملے آپ کو امومن خود کو مہر سمجھنے والے ہر صافی کے مو سے سننے کو ملیں گے یہ لوگ پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ تانے دیتے نہیں تھکتے تھے کہ بھارتی کرکٹ بورڈ کو دیکھو کتنے آرام اور منظم طریقے سے آئی پیل کرا رہا ہے لیکن جب کوویڈ نینٹین پوری طاقت کے ساتھ آئی پیل بائیو ببل میں گسا اور ٹورنامنٹ ہی لے ڈوبا لیکن اس کے باوجود ان نکل بندوں کی اکل شرم کھانے کے بجائے پاکستان کرکٹ بورڈ پر حملہ آور ہے اب بھی یہ لوگ یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ موجودہ حالات میں کوئی بھی ٹورنامنٹ کرانا انتہائی مشکل ٹاسک ہے جس میں کامیابی حاصل کرنا جو ہے شیر لانے کے مترادف بن چکا ہے لیکن ان کی تنقیدوں کا رخ ہمیشہ کرکٹ بورڈ کا ایک آلافی شل رہا ہے جو کچھ معاملات کے سبب صافیوں کے ایک جوتھے کا دشمن اول بن چکا ہے اور وہ اسے میڈیا میں ایک ویلن کے روپ میں پیش کرنے میں کوئی قصر نہیں اٹھا رہا ہے یہاں بات کسی ایک فرد وحد کی کوتائی کی نہیں ہے بلکہ حالات کی بھی ہے جو بدکسنتی سے اس وقت پوری دنیا میں دربیش ہیں لہٰذا اس کے دو رخ کبھی نہیں ہو سکتے کہ پی ایس ایل ملتوی ہو جائے تو بورڈ حکام ذمہ دار اور اگر آئی پی ایل ملتوی ہو جائے تو پھر حالات ذمہ دار در حقیقت دونوں ہی جگہ کرونا کے موجودہ سنگین حالات ہی ہیں اور بدکسنتی سے اس وقت کرونا کے تیسری لہر پہلے سے زیادہ خطرناک شکل اختیار کر چکی ہے موجودہ حالات میں جب پی ایس ایل سیکس کے بقیہ میچس یکم جون سے کراچی میں شیڈیول ہیں تو اس بات کا امکان جتنا کم ہو رہا ہے کہ ٹونا میٹ شیڈیول کے مطابق کراچی میں ہو سکے گا اب مختلف وجوہات کی بنا پر پی ایس ایل سیکس کے بقیہ میچس کا یو اے ای میں انقاد بھی خطرے سے دو چار دکھائی دے رہا ہے پاکستان کرکر بورڈ کے عالی حکام کا ایک وفت اس وقت یو اے ای میں موجود ہے جو کہ مقام کرکر بورڈ سے بات چیت کر رہا ہے اور اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ معاملات دوست سمت میں نہیں چل رہے ہیں یو اے ای میں نہ صرف پی ایس ایل بلکہ آئی پیل کے بقیہ میچس اور ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ دو ہزار اکیس کے انقاد کی بھی خوششیں ہو رہی ہیں اس کے سبب محتدہ اب امارات کے کرکٹ بورڈ کو اپنی حکومتی پالیوس کے تحت ہی فیصلے کرنا ہے جو وہاں کرونا وبا کے حوالے سے کوئی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں ہے موجودہ صورتحال اس بات کی جانب بھی اشارہ کر رہی ہے کہ کہیں شایقین کرکٹ کو جو کہ پی ایس ایل سیکس کے باقی میچس کے انقاد کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں انہیں اچانک رونامیٹ ایک بار پھر ملتوی کی جانے کی اطلاع مل جائے جس کا خطرہ برحال موجود ہے ادھر یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ دھاکہ پریمیر لیگ کی وجہ سے نہ صرف شاکیب اول حسن بلکہ دیگر بنگلہ دیشی کرکٹ پلئیرز بھی پی ایس ایل سیکس کے باقیہ میچس میں شرکت شہد نہ کر سکیں جس کی وجہ وہاں پر نہ صرف دھاکہ پریمیر لیگ ہے بلکہ کرنٹینہ کے مشکل شرط بھی ہے جس کے تحت بنگلہ دیشی پلئیر کو اپنے وطن واپس ہونے پر چودہ روز کرنٹینہ رہنا ہوگا واضح رہے کہ ری پلیسمنٹ ڈرافٹ کے بعد بنگلہ دیشی کرکٹرز میں سے شاکیب اول حسن نے لاہور کلندر، لٹن داس نے کراچی کنگز اور محمود دلہ ریاض نے ملتان سلطانس کی نمیندگی کرنا ہے پہلے ہی ٹی ٹونٹی بلاسٹ کے وجہ سے انگلیش کرکٹرز پی ایسل سیکس کے دوسرے اسے کے لیے دستیاب نہیں ہیں اور اگر اب بنگلہ دیشی پلئیر بھی پی ایسل سیکس کے باقیہ میچز سے باہر ہو جاتے ہیں تو فرنچائز ٹیموں کو متوازن پلنگ لیون تشکیل دینے میں پہلے سے موجود مشکلات مزید بڑھ جائیں گی امید اور دعا ہے کہ پی ایسل سیکس کے باقیہ میچز کا انقاد خیر و آفیت کے ساتھ ہو جائے یہ ہمارے کرکٹ کے لیے بہت ہی اچھا ہوگا لیکن ہمیں یہ بات بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ان حالات میں کرکٹ نہ ہو پانا وقتی نقصان ضرور مگر انسانی زندگیوں سے زیادہ ہرگز بڑا نقصان نہیں ہے لہٰذا ہمیں ہر طرح کے حالات کے لیے تیار رہنا ہوگا